دلی میں دلی عدالت کی یعنی عدالتوں کی بات ہو رہی ہے تو دلی ہائی کورٹ کی بھی بات آپ کو بتاتے چلیں جہاں پر الہیدگی پسند لیڈر شبیر احمد شاہ کا معاملہ ایک بار پھر آج زیر سماعت آیا تھا دلی ہائی کورٹ کے اندر شبیر احمد شاہ کی زمانت کی عرضی پر آج دوبارہ سماعت ہوئی اور اس سماعت کے دورات شبیر احمد شاہ کے وکیل نے کئی اہم باتیں کورٹ کے سامنے رکھی اور کورٹ کے سامنے یہ کہا کہ دوہزار بارہ میں شبیر احمد شاہ کو منی لانڈرنگ کیس کے اندر گرفتار کیا گیا اور تب سے لے کر اب تک یہ معاملہ چل رہا ہے اور دس بارہ سال بزرنے کے باوجود بھی قومی تحقیقاتی ایجنسی کوئی ٹھوس بات سامنے نہیں رکھ پائی ہے جس کی وجہ سے ان کے موکل ان کے جو کلائنٹ ہیں انہیں کافی ذہنی قوت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے قومی تحقیقاتی ایجنسی نے اپنی بات عدالت کے اندر رکھی جس کے بعد عدالت نے بائی سپٹمبر کی تاریخ دے دی کے اگلی سماعت بائی سپٹمبر کو ہوگی تاہم ایک ہفتے کے اندر اندر قومی تحقیقاتی ایجنسی کو وہ تمام دستویزات جن کے تحت شبیر احمد شاہ پر انتہائی سنگین الزامات ہیں منی لانڈنگ سے لے کر دیگر معاملات وہ تمام قوقزات قوت کے سامنے رکھنے ہوں گے ادھر قومی تحقیقاتی ایجنسی نے جہاں ایک ہفتے کا وقت مانگا ہے وہیں پر دلی عدالت نے یہ ساپ کر دیا دلی ہائی کورٹ نے یہ ساپ کر دیا کہ اب کی بار مزید محلت نہیں ملے گی یہ چھے دن آخری دن ہوں گے جب آپ نے اپنی بات سامنے رکھنی ہوگی اس کیس کے اندر تقریباً تین سو گواہ تحریرن ہیں جنہوں نے اپنے بیانات کلم بند کروائے ہیں تاہم عدالت کے اندر ان کی ایگزیمنیشن ہونا باقی ہے اور ان میں سے صرف ابھی تک پندرہ ہی ایسے گواہ ہے جنہیں عدالت کے اندر پیش کیا گیا اور جس طرح سے کیس چڑھنا یہ سالہ سال تک لٹک سکتا ہے یہ آج شبیر احمد شاہ کے وکیل کی طرف سے کہا گیا جس پر اونریبل دلی ہائی کوٹ نے اس بات کو مانا اور یہ ساب کیا کہ قومی تحقیقاتی ایجنسی ایک ہفتے کے اندر اندر تمام تر ضروری ڈاکیمنٹس جو شبیر شاہ کو پرچین کرتے ہیں ان کو سامنے رکھیں گی اور کس بنیاد پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں زمانت ملی تو کیس خراب ہو سکتا ہے اس میں کئی پیش آ سکتی ہے وہ تمام معاملات عدالت کے سامنے رکھنے ہوں گے اگلی سماعت شبیر احمد شاہ کی بائی سپٹمبر کو ہوگی درخواست انہوں نے کوٹ کے اندر دی تھی کہ قومی تحقیقاتی ایجنسی کی طرف سے جو گرپتاری ہوئی ہے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی بن رہی ہے کیونکہ کافی عرصے سے میں ان کی تحویل میں ہوں اور لگاتا جس طرح سے کیس کو چلایا جا رہا ہے یہ قانون کے خلاف ہے دیکھنا ہوگا کہ بائی سپٹمبر کو دلی ہائی کوٹ کے اندر اب آگے کیا کچھ ہوگا